انتظار پنچوتا صاحب اور دیگر ساتھی جو لا پتہ کر دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان میں بلوچستان، خیبر پختونخواہ، سندھ، پنجاب ہر جگہ پہ جو سیاسی ورکرز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ان کو لا پتہ کیا جا رہا ہے اور غکلا کے اوپر جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اسی ہال میں میرا بھائی میاں زبیر موجود ہے جس کو پانچ اکتوبر کو چار دن کے لیے لا پتہ کیا گیا آج وہ بھی ہمارے ساتھیوں کی کاوشوں کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک عوام کی حقوق پر ڈکیٹی کی گئی جس طرح پارلیمان نے آئین کی چھبیسویں ترمیم کو منظور کروایا وہ بنیادی طور پر جوڈیشنی پر نہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کے عوام کے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ مارا گیا جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم اس ترمیم کو بلکل مسترد کرتے ہیں یہ ترمیم اس طرح کونسٹیٹیوشن کے اندر جیسے آپ نے دیکھا کہ جوڈیشنی کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ لے کر آئے اس وقت ان کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بینچز کو کنٹرول کر کے جسٹس فائز عیسیٰ کو مضبوط کرنا ہے تو جب ادھر وہ کمل کامیابی نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں اور ان ترمیم میں کیا ہے جب بنیادی چیز ہے اس میں یہ اختیار عدلیہ سے لے لیا گیا کہ عدلیہ جو سبسٹینشل جسٹس ہے جو بنیادی انصاف ہے عدلیہ کو روک دیا گیا کہ وہ سبسٹینشل جسٹس نہیں کرے گی عدلیہ پہ قدغل لگا دی گئی کہ جو پٹیشن سے جو آئینی پٹیشنز ہوں گی ان میں صرف اس حد تک ریلیف دیا جائے گا جو پٹیشن کی پریئر ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ آپ کی جورسپروڈنس جو کانسٹیوشنل جورسپروڈنس ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مقصود نشیستوں والا فیصلہ آیا آپ نے دیکھا کہ اس ایک فیصلے کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے اس ایک فیصلے کو نہ ماننے کے لیے پورے کا پورا آپ کا آئین پامال کر دیا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی سپرمیسی ارے کس چیز کی پارلیمانی سپرمیسی اس پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ کا قدوس ہوتا ہے جو ووٹل سے منتخب ہو کر آتی ہے اس پارلیمنٹ کی عزت ہوتی ہے جو عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے جو پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ جو اکٹھے ہوگے یہ سب سیاستدان جو بڑے سیاستدان بنتے تھے یہ سب مروسی سیاستدان آج بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ وہ پارلیمنٹ ہے کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں تشکیل دی یہ وہ پارلیمنٹ ہے کہ جہاں پر اکثریتی ووٹ لینے والا گیت کر دیا گیا جہاں پہ عوام کے منڈیٹ کو پمال کر دیا گیا عوام کو جلوں میں ڈالا گیا اور الیکشن کمیشن اور آپ کے جسٹس عیسیٰ کی مدد سے اس پارلیمنٹ کی تشکیل کی گئی اور یہ بڑے زوم سے کہتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں دوسری بات کہ یہ پارلیمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ یہ جوڈیشنی کو کنٹرول کرے یہ پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ جوڈیشنی کو اگزیکٹیو کنٹرول میں دے دیں میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ وہ پارلیمنٹ ہے کہ جو اپنا مساودہ تیار نہیں کر سکتی اس کے اندر نلائک شریف پیرزادے نلائک شریف پیرزادوں کی مدد سے انہوں نے ایک مساودہ پتہ نہیں کدھر سے لے کر آئے کالے لفافوں میں یہ آپ ہی کہتے تھے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کالے لفافوں میں مساودہ آیا یہ اس طرح انہوں نے پاس کر آیا جیسے کوئی نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے ایسی ہوتی ہے پارلیمنٹ یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ جس کے تقدس کی آپ بات کرتے ہیں اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا بنگلہ دیش کے اندر بانی بنگلہ دیش کی بیٹی بانی بنگلہ دیش کی بیٹی جب عوام کے حقوق کے کو پعمال کرنے لگی تو بانی بنگلہ دیش کی بیٹی کے مروسیت کو دفن کر دیا پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی ہم اس بدنما جمہوریت کو دفن کریں گے نئی لیڈرشیپ آئے گی یہاں پر نئی لیڈرشیپ آئے گی اور آپ اس پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں کہ جو مارشللہ کی توصیق کرتی رہی یہ وہی پارلیمنٹ ہے کہ جو جرنیلوں کے ایکسٹینشنز کرتی رہی اور آج آپ یہ آئینی حقوق غزب کر کے اور یہ سارے اختیارات عدالتوں کے لے کے ایک سرکاری بینچ بنا کے ان کو کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے فیصلے کریں کہ ایک طرف سرکار پارٹی ہوگی اور ایک طرف سرکار کا لگایا وہ بینچ ہوگا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور میں اپنے ساتھیوں سے بلکہ پورے پاکستان سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کیاری کریں ہم جلد آئین کی ستائیسوی ترمیم لے کر آئیں گے ہم آئین کی ستائیسوی ترمیم کے ذریعے یہ جو جوڈیشن ڈیکٹیٹر جس کا نام جسٹس فائز عیسیٰ تھا ہم اس کے جو اس کے جو سیاہ کرتو تھے اور جو یہ پرومائز اور انیلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے جو ایک انجینئرڈ پارلیمنٹ ہے ہم اس کی کی گئے تمام سیاہ قوانین کو ختم کروائیں گے اور آخر میں یہ جو جوڈیشن ڈیکٹیٹر تھا جسٹس فائز عیسیٰ میں کہتا ہی اس سارے پاکستان کے بار اسوسییشن کو اور پوری قوم کو کہ اس کے جانے پر آپ لوگ جو ہمیں نجات منائیں گے ہم لوگ ہم لوگ جو ہمیں نجات منائیں گے یہ جو تمام پارلیمنٹ تمام سیاہ سردان یہ جو رولنگ الیٹ ہے جو بلٹری الیٹ ہے میں ان کے جو بنائے قوانین کو مصرد کرتے ہوئے ان کے آئینی قرامین کو مصرد کرتے ہوئے آج حبیب جانب کو ہم سب ملکے یاد کریں گے اور آپ میرے ساتھ ان کی نظم پڑھیں گے جو ایسے لوگوں کے لیے ایسے دستور کے لیے ان رواجوں کے خلاف انہوں نے لکھی تھی دیپ جس کا محلات ہی میں جلے جو چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے جو چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں چاہے منصور علی شاہ سمجھ لیں یا منصور اپنے لغوی معنی میں سمجھ لیں میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا